بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اور بلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی لذیذ اور مزے کی چرسی مٹن کڑھائی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو بہت ہی ایزی بن جاتی ہے بہت آسان ہے اس کو بنانا آدھے گھنٹے کے اندر یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بہت کم مسائلیں جاتی ہیں پشاوری نمکین گوشت آپ اسے کہہ سکتے ہیں چرسی کڑھائی بہت فیمز ہے تو چلتے ہم اسے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لی ہے اس کے اندر ایک کپ گھی کا ایٹ کروں گی گھی سے ٹیسٹ بہت اچھ آتا ہے آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گھی میلٹ ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں مٹن ایٹ کروں گی تقریباً یہ ڈیڑھ کلو کے قریب ہے میرے پاس تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھی طرح فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تین سے چار منٹ کے اندر اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر ایک چمچ نمک کا چھڑکیں گے اگر آپ چاہیں تو نمک کم یا زیادہ کر سکتی ہیں بہت کم مسالوں سے یہ بنتی ہیں سپائسز میں اس کے اندر صرف کالی مرچے جائیں گی اتنا لذیذ اور اتنا زبردست سالن بنے گا جو کھائے گا وہ یاد رکھے گا اب ہم اسے توڑی دیر کے لئے کور کر دیں گے تقریباً چار منٹ کے لئے اس سے یہ ہوگا کہ گوشت اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دے گا دیکھیں گوشت سے کافی سارا پانی جو ہے وہ نکل آیا ہے اب ہم اس میں توڑا سا چمچ چلائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈیڑھ چمچ کے قریب ادرگ اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس سے ہمارا گوشت جو ہے وہ گل جائے اگر آپ چاہیں تو آپ لیسن اور ادرگ کو جتنا پانی آپ کو درکھار ہے اس کے اندر مکس کر کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ لیسن اور ادرگ کے پانی سے ہی پکتا ہے یہاں پر ہم اسے کور کریں گے تقریباً پچیس منٹ کے لئے جب تک اس کا پانی بلکل رائے ہو جائے اور جو گوشت ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جائے پچیس منٹ بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں یہاں پر پچیس منٹ گزر چکے ہیں تو دیکھیں ہمارا گوشت جو ہے وہ بلکل گل چکا ہے اور پانی بھی رائے ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر ایک کلو کے قریب ٹرماتر لگائیں گے بلکل کٹنگ نہیں کی ٹرماتر کی میں نے اس کی ٹاپ کو اتارا ہے اور ثابت ٹرماتر اس طرح سے میں نے رکھ دیئے ہیں اب ہم ان ٹرماتروں کو بھی تقریباً دو منٹ کے لئے کور دیں گے تاکہ ان کا چھلکا اچھے سے سوفٹ ہو جائے سوفٹ ہو چکا ہے ان کا چھلکا تو چمچ کی مدر سے ہم اس کا چھلکا ریموو کر دیں گے کیونکہ چھلکا اگر سالن میں ساپ ہوتا جائے تو سالن بلکل اچھا نہیں لگتا اگر سالن دکھنے میں خوبصورت ہوگا تو کانے میں بھی اس کا مزہ آئے گا بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی کڑائی بنتی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھ سے شیئر کرنا ہے دیکھیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں تو چمچ کی مدر سے ہم اسے اس طرح سے میچ کرتے جائیں گے اور اب ہم اس کی ساتھی بنائی بھی شروع کر دیں گے اچھی طرح سے چمچ کو ہلاتے جانا ہے اور ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ اس کے جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھے سے میچ ہو جائیں یہاں پر میں نے آدھا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ کا پاورڈر اٹ کیا ہے بس ہم نے اس کے علاوہ کوئی مسائلہ ایک نہیں کرنا بہت کم مسائلوں سے یہ بہت لزیز بنتی ہے جیسے جیسے دیکھیں اس کی بنائی کرتے جائیں گے اس میں خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو چھوٹا سا لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروق مل سکیں پشاور کی مشہور کڑائی کی رسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دیکھیں جیسے جیسے بنائی ہوتی جا رہی ہے یہی جو ہم نے ڈالا تھا وہ اوپر آتا جا رہا ہے ریڈی ہو چکی ہے ہماری کڑائی تو اس کے اوپر میں نے کھٹا ہوا ادرک اور ہری مرچیں ڈال دی ہیں اس کو بھی ہم دو منٹ کے لیے کور دیں گے تاکہ ان کا ٹیسٹ اچھے سے سالن میں آ جائے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ہی کم مسالوں سے بہت مزیدار اور ڈیلیشیس کڑائی ریڈی کی ہے دیکھیں ہماری بلکل جو کڑائی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے چرسی کڑائی اسے کہا جاتا ہے یہ بہت مشہور کڑائی ہے دیکھیں اس کے اندر اب ہری مرچوں کا ٹیسٹ آ چکا ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہماری کڑائی اب ہم اسے کسی باولیاں پلیٹ میں شفٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کم مسالوں سے اسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو بنانا بہت زیادہ ایزی ہے آپ نے ایت کے دنوں میں اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کی چرسی مٹن کڑائی کیسی بنی دیکھیں لک وائز یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ڈیلیشیس ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت پسند کی جاتی ہے آپ نے اس عید پر اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے عام دنوں میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی یونیٹ سی مزے کی رسبی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی